حضرات آداب اپنے آپ سے اجازت لینے کے بعد آپ کے روبروں ہوں میں تہہ دل سے بابر بھائی اور ریڈیو اردو اور ہماری چھوٹی بہن پیاری سی گڑیا سانیا آنٹی اور وہ تمام دوست اور وہ تمام احباب کے جو شری کے کار رہے فرہ بے رنگ و بو کے اشارت میں ان کو تہہ دل سے تہنیت پیش کرتا ہوں اس امید اور اس یقین کے ساتھ کے آئندہ بھی بابر امام صاحب کی مزید کتابیں اور مزید فنی نسخیں ہماری نظروں میں نظروں تک آتے رہیں گے اور ہم لوگ ان کو دیکھتے رہیں گے اور ان کی پیزی رائی کرتے رہیں گے میرا ارادہ کچھ اور تھا کچھ اور کہنے کا کچھ اور بتانے کا مگر صاحب کتاب کی کا حکم ہے اور بابر بھائی کی خواہش بھی ہے کہ جو مضمون میں نے بابر بھائی کی کتاب کے لیے لکھا تھا وہ مضمون ہی آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں لہٰذا ان کے حکم کی تعمیل میں اور ان کی خواہش کی تعمیل میں وہ مضمون میں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے مضمون کا عنوان تھا بابر امام کی شاعری میں ذات محض ایک تجزیاتی جائزہ مضمون یوں ہے کہ بنی نوع بشر کی درجہ بندی جہاں جنسی نسلی لسانی مذہبی بنیادوں پر کی جا سکتی ہے وہیں میرے خیال میں موضوعات فکر و نظر کی بنیاد پر بھی ایک طرح کی درجہ بندی ممکن ہے اگر بلا تفریق جنس و رنگ و نسل مماسل اور متضاد فکری قبیلوں کی تعین و تشخیص کی جائے اور مختلف حمزات قبائل فکر کے تجزیاتی جائزوں کی بنیاد پر آفاقی جامعیت کے حامل کلیے یا کم از کم مفروضے وجہ کیے جائیں تو ممکن ہے کہ یہ کلیے یا مفروضے اسری فکری اور عمرانی ضرورتوں کی تسکین میں معاون ہوں گے تاریخ بشریت دعمالائی افکار و نظریات سے لے کے جدید طبیعتی نظریات کے طویل سفر میں جن منطقی تجزیاتی اور تجرباتی راستوں سے گزر کے موجودہ علمی فکری اور عملی مقام تک پہنچیں ہیں وہ نہ صرف یہ کہ قابل فخر ہے بلکہ انسانی عقل اور وجدان کے بے پناہ امکانات پر مہرے اعتماد بھی ہے اس سفر میں جہاں انسان نے موجودات کے تجزیے اور تحلیل پر کام کیا وہیں نہا خانہ تفکر میں سبب وجود ایک مسئلہ لاینحل کی طرح کھٹکتا رہا اور ہنوز کھٹک رہا ہے عدیان فلسفے سائنس اور عدب سب کے سب کم و بیش اسی ظلف کے اسیر ہوتے رہے اور کچھ نہ کچھ جواب پیش کرتے رہے ازبات و نفی سبب و مسبب سے قطع نظر اب تک حاصل ہونے والے نظریات ایک طرح کی سختی اور سلابت کے حامل نظر آتے ہیں اور مقابل فکر و نظر کی اتنی سخت تردید کرتے ہیں مانو خود ہی خدا ہوں افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اب تک بہت کم لوگوں نے ان نظریات کے مابین کھائیوں پر پل باندھنے کی کوشش کی ہے نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدوں پر اتنا سخت ہوتا گیا کہ اس نے اپنے دیگر مختلف العقیدہ بھائیوں کا خون خود پر مباہ کر لیا عقیدوں کے عوض تاریخ عالم میں جتنی زیادہ خوریزی اور اسمدری ہوئی ہے شاید بنیادی حیاتیاتی وسائل پر استخواق کے لیے بھی نہیں ہوئی میری نظر میں یہ مفروضہ باطل ہے کہ زرزن اور زمین ہی موجب فساد ہیں بلکہ سخت روی باندھنے عقیدہ بڑے اور فاسد محرکات خوریزی ہیں اور شاید رہیں گے خدا ہے نہیں ہے ہے تو کیسا ہے نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے انسان کو خدا کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور اس قبیل کے سوالوں کے جواب جہاں ایک طرف مفکرین نے پیش کیے وہیں بانیان ادیان نے بھی اپنے اپنے کلیے تحفتن بشریت کی نظر کیے افلاتون، سخرات، چارواک، گدھ، کارل مارکس، ریچرڈ ڈاکنز اور ابراہیمی ادیان کے انبیاء اور مبلغین سب اپنے اپنے نظریات و افکار کے لیے اتنے مضبوط منطقی دلائل رکھتے ہیں کہ ایک عام انسان جب جس کے دلائل کی ضد میں آ جائے اس پر ایمان لے آتا ہے ان تعرفی سطور کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جس شاعر کے اشار کا تجزیہ مقصود ہے اسے میں نے گفتگو اور شاعری دونوں نہج پر متضاد فکری چوٹیوں کے ماں بین کھائیوں پر پل بنانے والا پایا بابر امام پڑھنے کے معاملے میں حریص اور بہت آزاد طبع انسان ہے آپ موصوف سے تاریخ فلسفہ آدب موسیقی مصوری مذاہب اور طبیعتی علوم اور ان کے داخلی خارجی رشتوں اور آہنگ پر بغیر اوبے طویل گفتگو کر سکتے ہیں چونکہ خاندانی سلسلہ صوفیہ سے ملتا ہے اس لئے گفتگو اور شاعری دونوں میں فقیرانہ نسلی لا شعور کی لطیف سی لہر بھی محسوس کی جاتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جب ڈائلیکٹک مٹیریالزم اپنے دلائل پیش کرتی ہے اور کاؤز ایفیکٹ چین کی بات کی جاتی ہے تو موصوف کا ذہن اس نظریے کو تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ خبول کر لیتا ہے کیونکہ یہ نظریہ انسانی تجربے اور مشاہدے پر صادق آتا ہے چونکہ موصوف بنیادی طور پر سائنس کے طالب علم ہیں اس لئے مشاہدے اور تجربے کی اہمیت اور وقت کو سمجھتے بھی ہیں اور حامی بھی ہیں لیکن شوق تلاش کی حضیمت لہجے میں ایک طرح کا تاثف پیدا کر دیتی ہے اور ایسے مطلعے نظم کرتے ہیں مطلعہ ملاحظہ فرمائیے یہ سفر بھی رفتہ رفتہ ہوا رائے گاں ہمارا یہ سفر بھی رفتہ رفتہ ہوا رائے گاں ہمارا کوئی منتظر نہیں ہے سرِ لا مقاں ہمارا کیا کہنے بابر بھائی کوئی منتظر نہیں ہے سرِ لا مقاں ہمارا یا یہ مطلعہ سماعت فرمائیے کہ تیرے ہونے پہ نہ ہونے کا گمہ ہوتا ہے کیا بات تیرے ہونے پہ نہ ہونے کا گمہ ہوتا ہے جب میرے پاس تو ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے کیا بات جب میرے پاس تو ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے لیکن جیسے ہی cause of the cause کا سوال ایک فلسفہ ہے dialectic materialism میں cause effect theory ہے کہ یہ اس وجہ سے اس کا سبب یہ ہے اور اس سبب کا سبب یہ ہے اور اس سبب کا سبب یہ ہے تو یہ cause effect chain theory ہے اور dialectic materialism اسی بنیاد پر یہ فلسفہ عالم وجود میں آیا اب جو آخری سوال آتا ہے cause effect theory میں وہ یہ آتا ہے کہ cause of the cause کیا ہے تو جیسے ہی cause of the cause کا سوال ان کے منطقی استدلال کی بنیادوں میں سین لگاتا ہے وہ پھر بے چین ہو اٹھتے ہیں اور پھر کسی داخلی نحہ خانہ یقین میں نیراکار سرو ویابی سرو گن سمپن برم یا وحدہو لا شریک کے ہونے کی قہری ضرورت نارے ہو لگاتی ہیں اور جب یہ نارے ہو لگاتی ہے تو کیا شیر ہوتا ہے کہا ہے اس نے تو پھر اعتبار کرنا ہے کہا ہے اس نے تو پھر اعتبار کرنا ہے غرز کے حشرطلق انتظار کرنا ہے غرز کے حشرطلق کہا ہے اس نے تو پھر اعتبار کرنا ہے غرز کے حشرطلق انتظار کرنا ہے یہ نظریہ وجود ذات محض کبھی اپنی کلیت کبھی وحدت کبھی محضیت کبھی مرکزیت اور کبھی وسط کے ایسے تحیر خیز فکری ماحول اور فضا کی افضائش کرتا ہے کہ شاعر بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے ہم سر شوریدہ لے کر جائیں تو جائیں کہاں اپنی وحشت کے لیے معقول ویرانہ تو ہو اپنی وحشت کے لیے معقول ویرانہ تو ہو ایکوہم دوتی و ناستی اور وحدت الوجود جیسے متصوفانہ فلسفیانہ نظریات بابر امام کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اعتراف کر ہی لیں خود کو سمجھا ہی لیں کہ جو کچھ ہے یا نہیں ہے سب اسی ایک ذات کا ہی نکاس ہے پردہ شہود ترحقیقت سادو بے رنگ ہے تھا ہر ایک رنگ سے ملتا ہوا یکتائی کا رنگ کسرت دیت سے ہوتی گئی وحدت پیدا یا تیرے ہونے پہ ہے سب منحصر ہستی بھی عالم بھی تجلی سے تیری دیکھیں ہیں ذرے کہکشا ہوتے جب بابر امام سلسلہ ادیان براہیمی کے تجزیاتی عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کسی حد تک اجز منطق و استدلال سے پریشان بھی نظر آتے ہیں اور مبینہ اوصاف ربوبیت میں آدم توازن کا اشکال ان کے ایمان کا ممتہن بھی نظر آتا ہے تو تم بھی ڈھون رہے ہو کسی کا نقش قدم تو تم بھی ڈھون رہے ہو کسی کا نقش قدم یہ کچھ بھی ہو مگر اے خضر رہبری نہ ہوئی یہ کچھ بھی ہو مگر اے خضر رہبری نہ ہوئی اور یہ بھی ملازہ فرمائیں کہ اب کسی طور خدا خلق کی سنتا ہی نہیں اب کسی طور خدا خلق کی سنتا ہی نہیں کون کہتا ہے اسے ہم نے پکارا کم ہے کون کہتا ہے اسے ہم نے پکارا کم ہے ایسا لگتا ہے کہ بابر امام کبھی کبھی یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ غیر اللہ کی طرف مکارانہ رجت اکرام روبوبیت کو ملتفت کرنے کا سبب ویسے ہی بن سکتی ہے جیسے محبوب کے آگے کسی اور حسین کے حسن کی قصیدہ خانی محبوب کو رشت میں مبتلا کر دیتی ہے اور وہ ہماغوش ہو جاتا ہے دلیل دلیل کے طور پر یہ شیر پیش کرتا ہوں کہ میں نے جو رخ کیا میں نے جو رخ کیا بتے بیداد کی طرف رحمت بھی چل پڑی میری فریاد کی طرف مگر بلاخر بابر امام تمام شکوے شکایات مکاری بحث رد و قد اور کرب تحلیل کے بعد درد دل کی دواء لینے پہنچتے اپنے معبود کے پاس ہی ہیں اور یہ بات یہ اور بات ہے کہ کچکلہی اور جسارت آمیزی تبا یہاں بھی کارفرما نظر آتی ہے نہ اتنا انتہالے اپنے بیمارے محبت کا نہ اتنا انتہالے اپنے بیمارے محبت کا کہیں ایسا نہ ہو گھبرا کے آہے پورا سر نکلے کہیں ایسا نہ ہو گھبرا کے آہے پورا سر نکلے اور اس تمام ہنگام آرائی کے بعد اپنے مخصوص شرارت آمیز تبسم تبسم کے ساتھ یوں گوہر افشاں ہوتے ہیں آتے آتے چال چلی ہے رستہ گم کر جانے کی شیر سنیے آتے آتے چال چلی ہے رستہ گم کر جانے کی سیدھی راہ تھی گھر کی میرے پھر بھی کجرفتار ہوئے سیدھی راہ تھی گھر کی میرے پھر بھی کجرفتار ہوئے بے انتہا مسروفیت روزگار کے شدید مسائل اور ذہنی پراغندگی کے باوجود اس محبت نے کہ مجھے بابر امام سے ہے اور رہے گی انشاءاللہ یہ چھوٹا سا تعارفی تجزیاتی مضمون بطور مبارک بعد مجھ سے لکھوا ہی لیا میں جانتا ہوں کہ بابر امام کے شیری قد کے ساتھ یہ مضمون انصاف نہیں کر رہا ہے اگر حالات سازگار ہوئے تو انشاءاللہ آئندہ اس سے کچھ بہتر سپرد قلم کرنے کی کوشش کروں گا فیلحال بہت ساری دعاوں اور پہلے شیری مجموعے کے اشاعت پر مبارک بات کے ساتھ تمام احباب سے احباب سے اس شیری مجموعے کو سنجیدگی سے خرید کے پڑھنے کی گزارش ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ